بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چاند دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک اٹیک ہوتا ہے پولینڈ کے اوپر اور پولینڈ کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ پولینڈ جو ہے وہاں نیٹو کی پوزیشن موجود ہے اور نیٹو کا مطلب یہ ہے کہ اگر پولینڈ پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ نیٹو پہ اٹیک تصور کیا جائے گا اور وہاں پر میں نے صبح آپ سے ذکر کیا تھا کہ آرٹیکل فائف جو ہے وہ لگتا ہے کچھ لوگوں نے سوالات کیا کہ یہ کیا ہے آرٹیکل فائف اگر ہم شارٹ کٹ میں کہیں تو آرٹیکل فور جو ہے وہ کنسلٹیشن ہے بٹوین اگر کوئی چیز ہوتی ہے جو سسپیشس ہے جس کے بارے میں پتا نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے ایک میٹنگ ہوتی ہے ایک مذاکرات ہوتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں آرٹیکل فور میں معاملہ وہاں پر رکھ سکتا ہے لیکن آرٹیکل فائف کا مطلب ہے اٹیک یعنی کہ جس طریقے سے افغانستان میں وہ تھا that was آرٹیکل فائف بائی نیٹو جس میں سب ملکوں نے جا کے جو ہے وہ اٹیک کر دیا ان کے اوپر فرض تھا کیونکہ ایک ملک پر حملہ تمام نیٹو ممالک پر حملہ تصور ہوگا آپ نے دیکھا تھا اس میں ترکی بھی آگیا تھا افغانستان میں کیونکہ وہ نیٹو تھا تو اس کو آنا پڑا اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ ہم آگئے ہیں پولینڈ کے اوپر جو گیم کھیلی گئی یعنی کہ اب تمام چیزیں اوپن ہو چکی ہیں تو ایک ہی مطلب you can say within 24 hours everything is crystal clear now تو میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام چیزیں بھی کلیر کر دوں گا اور کچھ بونس نیوز بھی دے دوں گا جو ہمارا ریوائیت ہے کہ ہم دیتے ہیں آپ کو تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا تو یہ خبر کلیر کر لیں کہ جیسے ہی یہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بازاہر جو نقشہ کھیچا گیا وہ یہ کھیچا گیا بلکل ریشین جو میزائلز ہیں ریشین ہی میزائل تھے جو داغے گئے پولینڈ کے اندر اور میں نے آپ کو نقشہ کے ذریعے بتایا کہ اگر یہ حملہ ریشیا کرے تو ہو سکتا ہے کہ اسے غلطی چوک جائے اور وہ چوک کر کے جو مزائل ہیں وہ بجائے پولینڈ میں گرنے کے بجائے وہ یوکرین میں گرنے کے غلطی سے وہ پولینڈ میں گر جائیں یہ possibilities very much are there یہ بہت chances ہیں نقشہ کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کے بالکل ایکسٹریم رائٹ کے اوپر جو ہے وہ ریشیا ہے اور پھر درمیان میں جو ہے یوکرین ہے اور اس کے بالکل لیفٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو پولینڈ ہے تو آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یوکرین یہ حرکت کرتا ہے تو possible نہیں ہے اب اس کو آپ اس طرح ٹھیک کر لیں اگر یوکرین یہ حرکت کرتا ہے تو وہ جان بوچ کے کرے گا تو ہوگا اب یہاں پر ہوا یہ کہ جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے اور یوکرین یہ خبر دیتا ہے کہ جی پولینڈ پہ اٹیک ہوا ہے وہاں پر سیویلینز پہ ٹارگٹ کیا گیا ایک کافی زیادہ چیزیں ہوئی ہیں تو اس کے اوپر ان کی ٹارگٹ جو پوائنٹ تھا وہ ملٹری تھا مگر سیویلین پہ لگا وہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل فائف ایمپوس کیا جائے اور ریشیا پہ اٹیک کیا جائے کیونکہ ہمارا آرٹیکل فائف جو ہے آپ کا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے آرٹیکل فائف کے اندر ایکٹیویشن کے اندر نیٹو کے اندر یوکرین نہیں آتا تو یوکرین نے کہا مجھے سیٹ پہ کریں میں کچھ نہیں کر رہا آپ جائیں حملہ کریں آپ جائیں فورا جائیں میں سوچ کیا رہے ہو آپ نے کہا تھا اٹیک ہونا چاہیے اٹیک ہو گیا جاؤ اب اس میں یہ ہوا کہ ایک دم سے ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آنی تھی بائیڈن کی کہ بھائی آپ تیاری کریں ہم نہیں چھوڑیں گے ریشیا کو اٹس آن تو اس میں ہوا یہ کہ وہ جو منظر تھا اس ٹائم وہ محول یہ تھا کہ اس ٹائم تقریبا تقریبا ریشیا نے یعنی کہ وہ خموش بڑھا ہوا تھا اس نے سو میزائل مارے تھے یعنی کہ اس ٹائم محول یہ چل رہا تھا کہ وہ میزائل کو اس نے فریکونٹلی لاؤنج کیا ہوا تھا اور کیو میں اور اس کے جتنی بھی وہ ہیں اس کے سسٹم ہیں اور جو اس کے معاملات سارے انسولیشنز اس کو انہوں نے شانہ بنایا ہوا تھا لیکن ریشیا کی نظر میں یا ریشیا کی کلکولیشن میں یہی تھا کہ میں یہ تباہ کروں گا دو میزائل کس نے مارے یہ ہمارے سامنے جب خبر آئی تو آپ کو میں کلر کر دوں کہ آئی کیوں اور کیا ہوسکا ریزیل کیا چاہیے تھا پولینڈ پر میزائل حملہ کس نے کیا امریکی اہلداروں نے بتا دیا اور جو بتایا انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا نام شامنہ لگ جائے گا ٹھیک ہے نا نام لیں گے تو پرولم ہو جائے گی اس میں انہوں نے بتا دیا کہ جی جو میزائل ہیں وہ یوکرین نے داگے اندازہ لگائیے کہ اب مجھے بتائیے کہ اگر آرٹیکل فائف لگنا ہے تو کیا یوکرین پر لگایا جائے گا کیونکہ یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک توپ خانہ جس کی بلکل آپ سمت کر دیں ایکسٹریم رائٹ کی طرف وہ فائر کرے لیفٹ کی طرف ممکن نہیں ہے اور پھر آپ نے اپنے میزائل کی نہیں مارے ریشن میزائل مارا زیادہ سمجھ رہا تھا آپ کو زیادہ اکل کام کر رہی تھی تو یہاں پر جو ہے پولینڈ نے زبردست کام کیا اور اس کے بعد جو ہے یوکرین نے یوکرین نے جو ہے یہ اکل لڑائی اکل تو ہے اکل تو لڑائی انہوں نے اب یہاں جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ پولینڈ کے ساتھ پولینڈ کے اندر ٹریننگ ہونا ہے یوکرینی فوجیوں کی اور جرمنی میں ہونی ہے آپ کو میں نے خبر دی تھی تو اس کے بعد نظر ہی آ رہا تھا کہ یہ کیا ہی ہوگا مطبع ایسا لگ رہا تھا ہم کو بھی کہ یہ کیا ہی ہوگا ریشن ہے اور کون کرے گا اور ایسا ممکن ہے کہ ریشن کرے گا اور کون کرے گا تو یہاں پر یہ ہے کہ اب واضح ہو چکا ہے کہ نہیں یہ کیا ہے یوکرین نے اور اس کے بعد جب سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پولینڈ میزائل گھرنے پر تشویش اشتیال انگیزی سے گریس کیا جائے یہاں پر معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کا پروسس سٹارٹ کر دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے پر مزید بات نہ کرو اس کو وہیں روک دو اور مٹنگ یعنی کہ آرٹیکل فور پر کام کریں گے ہم لوگ انویسٹیگیٹ کریں گے معلومات کریں گے کہ کیا ہوا ہے اس کے بعد اتنا جلدی راز کھلے گا اس بات کی امید نہیں تھی اور یہ جو ریشیہ ہے اس نے جو بات کی تھی وہ کلیر ثابت ہو گئی ہے سچ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اس اٹیک میں وہ شامل نہیں ہے لیکن کیا ہے اس کو کوئی سزا ملے گی اس ڈرامی کی یہ میرے علم میں نہیں ہے میرے خیال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامی کی سزا اس کو نہ ملے اگلی خبر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک جج کو اس لیے اریسٹ کر لیا گیا کیونکہ وہ ایک مجرم مجرم جو بننے والے تھے جو ان کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا تھا ان سے پانچ لاکھ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں کے رفتار ہو گئے یہ سعودی عرب کے اندر ہوا یہ واقعہ اور اس لیے میں صرف شکورٹ کر رہا ہوں دنیا بھر میں یہ عام بات ہے لیکن سعودی عرب کے اندر جج کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ رشوت لے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے لیے بہت شاکنگ ہے جو ہوئی ہیں تو میں نے کہا آپ کی نظر میں کر دیتا ہوں ایک اور خبر دیتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں نے کافی لمبے عرصے تک جب بورس جانسنز ہٹے تو میں نے آپ سے کہا کہ بھارت یہاں پر اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرے گا پھر جب لسٹریس آئی اور لسٹریس نے جو بھارت کے خلاف اقدامات اٹھائے اور ان کے جو ہوم سیکیٹری ہے انہوں نے اکتماد اٹھائے میں نے آپ سے کہا کہ لسٹریس اڑا دی جائے گی اور ان کی جو سیکیٹری وہ بھی جائے گی وہ چلی گئی اس کے بعد جو وہ تھے لسٹریس وہ ڈیرڑھ مہینے میں پارک ہوئی ہے اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ ریشی سوناک کو لائے جائے گا اور ریشی سوناک کے پیچھے لابی موجود ہے اور اس کو کیونکہ لسٹریس نے صاف کہا تھا اس کے خالب خاص طور پر اس کے ہوم سیکیٹری نے کہا تھا کہ ہم جو بھارتی ہیں ان کو یہاں سے نکالیں گے کیونکہ یہ دنگے فساد میں یہ انوالو ہیں اب آپ کو میں نے کہا تھا ریشی سوناک آئیں گے اور وہ فائدہ دیں گے انڈیا کو سن لیجئے برطانی وزرعظم کا بھارتیوں کے لیے خصوصی ویزا سکیم لاؤنج کی گئی ہے یعنی کہ یہاں پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایک ایسی سکیم دے رہے ہیں بھارتیوں کو یہ ہمارا ریوائیت ہی نہیں ہے ہم کسی کو دیتے ہی نہیں ہے یہاں پر وہ ہر سال تین ہزار بھارتیوں کو برطانیہ ملازمت کے دروازے کھول دیئے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہوں گی اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ کس طریقے سے ڈیسٹریس کو اٹھائے گیا کس طریقے سے آپ نے ہوم سیکیٹری پہ ہر ڈالا کس طریقے سے آپ نے سب کے مو بند کیے اور کس طریقے سے آپ ریشی سناک کو لے کر آئے اور کس طریقے سے اب آپ کے معایدے جوئی ہیں ہوں گے اس نے ہونا ہی تھا سمپل سی بات یہ ہے کہ اس نے ہونا ہی تھا ایک چیز ایک خبر جو ہے وہ آپ کے سانے میں رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے در ایک صحافی تھی الجزیر کی ابو آقلا اس کا قتل ہوا اور اس قتل کے بعد یہ ثابت ہوتا رہا کہ یہ اسرائیل نے کیا ہے لیکن وہاں پر یہ روز کی بات ہے مطلب وہ بات نہیں ہے دو چار دو چار اٹیکس کل بھی ایک لڑکی کو کسر بھی گولی مارے گئی ہوتا رہا ہے لیکن بہارال اسرائیل اس کو ڈینائے بھی نہیں کرتا اور مانتا بھی نہیں ہے اور تعاون سے انکار کرتا ہے ابھی امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو بڑی انویسٹیگیشن کریں گے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کے اندر تعاون نہیں کریں گے آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو کرتے رہے مطلب آپ پاگل لگے ہوئے آپ کرتے رہے ہم تو کوئی جواب بھی نہیں دیں گے اس کا تو یہ ہے صورتحال اسرائیل کی جو آپ کے سامنے ہے ایک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ٹرمپ ٹو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ اس کے اندر ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کے لیے اپنے آپ کو نامزد کر دیا ہے اور اگلی بار پھر ٹرمپ سرکار والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے بہت سارے امریکنز تقریباً 50% امریکنز جو ہیں وہ خوشی کا ظاہر کر رہے ہیں وہ ٹرمپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ کے اندر وہ بائیڈن سے تنگ ہیں وہ بائیڈن سے تنگ کیوں ہیں وہ کہتے ہیں گھٹا با محول ہے کوئی زیادہ ان کو خوشی نہیں ہو رہی ہے زیادہ ایک سائٹمنٹ نہیں ہے لیکن ٹرمپ جو ہے ان کے فیصلوں کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بیلنس کر کر رکھا ہوا تھا بہت زیادہ انہوں نے ایکٹیویٹی کی تھی لیکن جو ٹرمپ ہیں ان کو بائیڈن کی حکومت نے بہت زیادہ ایک ایسا پیش کرنے کوشش کی جیسے وہ کوئی سیکوریڈی تھریٹ ہیں وہ کوئی برے انسان ہیں وہ کوئی چور ہیں وہ کوئی برے توشہ خانی میں ڈال دیا سکوچھ ہم میں ڈال دیا تو وہاں کے یہ عمران خان ہیں ایسا کچھ پرنٹ کرنے کوشش کی لیکن صاف سی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ الزامات ایسے ہیں کہ کسی کے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کچھ الزامات جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتے مگر وہ الزام جب ہم نے دیکھے تو ہم نے پھر وہ آپس میں مشابہ کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ اس کو اپنے اگلے الیکشن کے لیے خراب کر رہے ہیں بگر باہر وہ امریکہ ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اپنے وقت پر لڑیں گے اور اپنی مجزے سے لڑیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ